اللہ علیہ وسلم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرِ إِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم والمین الرعوف الرحیم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدانا واغفر لنا مامداء یا واسع الكرمی مولا صلی اللہ وسلم دائماً ابدا على حبیبکا خیر الخلق کلہمی وکلہم من رسول اللہ ملتمسون غرفاً من البحر ورشفاً من الدیامی فاقاً نبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم منزه عن شریق فی محاسنه فجوہر الحسن فیه غیر منقسم فهو اللذی تم معناه وصورته سم مستفاه حبیباً باری النسمی سم الرضا عن عبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذیل کرمی والحبیب اللذی ترجا شفاعته لکلہم من الہوال مقتحمی حمد السلام کے بعد موزز ناظرین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے فلسفہ و فضائل قربان میں نے قرآن مجید فرقان حمید برحان رشید کے تیسویں پارے کی ایک سورہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس سورہ میں خاص طور پر خطاب آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے اور اس کا شان نزول اور پس منظر ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ کافر تھا دشمن اسلام تھا دشمن رسول تھا آس بن وائل اس بدبخت کا نام تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سابزادگان یکے بعد دیگرے جب وصال فرما گئے تو اس نے ہزیان بکا اور کہا کہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی وہ ابتر ہو گئے ہیں ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا تو اللہ تبارک وآلہ نے نہ صرف اس دشمن رسول کو دشمن اسلام کو اس سورہ میں جواب دیا ہے بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا اظہار بھی فرمایا اور آپ کو تسلی بھی دی ہے آپ کی دل جوئی بھی فرمائی ہے مختصر ترین سورہ کے اندر اتنے مضامین کو بیان کیا گئے اتنی جامعیت کے ساتھ آغاز یوں ہوا ارشاد ہوا کہ انہا اعطینا کل کوسر سب سے پہلے تو تسلی اور تشفی یہ تھی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا ہے کوسر کا مالک بنایا ہے اب کوسر کی تفسیریں بہت زیادہ اور اس کی تفسیلات بہت زیادہ ہیں ابھی اس پرگرام کے اندر دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ان کا اعطا کیا جا سکے جو سب سے بہتر اور سب سے معروف ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کسیر عطا فرمایا ہر وہ شیع جس پر خیر کا اطلاق ہوتا ہے اس کا آپ کو مالک بنا دیئے اور آگے کیا تھا فَصَلَّ لِرَبِّكَ وَنْحَارِ محبوب آپ نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کیجئے آپ نماز پڑھتے رہیں اور آپ قربانی ادا کرتے رہیں اور پھر آگے فرمایا اِنَّ شَأْنِيَاكَ هُوَ الْأَبْتَرِ یہ جو آپ کا دشمن ہے یہی منقطع نسل ہوگا اس کا ذکر ختم ہو جائے گا یہ ابتر ہے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا لیکن آپ کا نام آپ کا چرچہ آپ کا ذکر ہر آنے والی گھڑی میں پہلی گھڑی سے زیادہ ہوتا چلا جائے گا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى محبوب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بہتر نبید لے کے آئے گی ہر آنے والی گھڑی میں آنے والے لمحے میں پہلی گھڑی اور پہلے لمحے کی بنسبت آپ کی عظمتوں کا چرچہ زیادہ ہوگا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا اکل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا ناظرین کرام اب قابل غور بات یہ ہے کہ ایک دشمن نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے عدبی کی گستاخی کی دل آزاری کی ہے اور اس دل آزاری کا رفع اور دفع کس طرح کیا ہے خالق کائنات نے اس پر تسلی کیس طرح دی ہے تشفی کیس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی دل جوئی کا سامان کیا عطا فرمایا ہے فرمایا کہ اس کا حضیان اس کی گستاخی اور اس کی بکواس اپنی جگہ محبوب آپ نماز پڑھتے رہیں اور قربانی دیتے رہیں اب اس کے اندر اصل میں یہ دو لفظ نہیں ہیں اور دو عبادات کا ذکر نہیں ہے یہ پورا جامع پیکج ہے اس کے اندر اور قربانی کا بڑا وسیع مفہوم ہے اگر ہم اس کو بھی سمجھے تو محض جانور کو زبا کر دینے کا نام خون بہا دینے کا نام اس کے گلے پر چھوری چلا دینے کا نام اور پھر اس کا گوشت بنا کے اس کو تین ایسوں میں تقسیم اس کا نام محض اس کا نام قربانی نہیں ہے قربانی کی روح کچھ اور ہے قربانی کی حقیقت اور قربانی کا فلسفہ اور یہاں اسی کو جامع انداز میں بیان کیا گیا کیا کہ آپ کا بدن اور آپ کا مال یہ دو چیزیں ہیں انسان کا یہ مجسم اس کا جسم اس کے آزا اور اس کا کمایا ہوا سارے کا سارا مال یہ اللہ کی ملکیت تصور کیا جائے اور جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں بے دریغ اس کو خرج کیا جائے اور اللہ کے حکم کے مطابق چلایا جائے تو اس کا نام ہے بندگی اور اس کا نام ہے عبودیت کہ جب اپنے جان پر اور اپنے مال پر اللہ کا حق پہچان لیا اور اس کو مقدم جانا اس کا نام عبادت ہے اس کا نام بندگی ہے اس کا نام عبودیت ہے ایک آیہ کریمہ بڑی معروف ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ اب اس کا عموماً ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے لیکن بعض مفسرین کرام نے بہت خوبصورت اس کی تفسیر بیان کی اور انہیں کیا کہا کہ لیابدون کا معنی کیا ہے لیارفون فرمایا ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ میری معرفت حاصل کرے وہ مجھے پہچانیں عرفانِ ذات انہیں نصیب ہو جائے جب یہ نصیب مل جاتا ہے کہ میں بھی رب کا ہوں میرا مال بھی رب کا ہے یہ سب اسی کی ملکیت ہے تو یہاں سے آغاد ہوتا ہے پھر بدنی عبادات کا بھی اور مالی عبادات کا بھی وہ جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا جس کو قرآن پاک نے بیان کیا اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ فرمایاء اللہ تبارک و تعالی نے مومنین سے سودا کیا اہلِ ایمان سے ان کے مال اور ان کی جان لے لیے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ صرف لیے نہیں بلکہ خرید لیے اشترہ یہ ماضی کسی گیا اشترہ کا منہ ہوتا ہے خریدنا بایبیوں کا منہ ہوتا ہے بیچنا تو اللہ توارک و تعالی نے اہلِ ایمان سے ان کی جانے اور ان کے اموال خرید دے ہیں اور کس چیز کے بدلے میں خرید دے ہیں ایوز کیا تھا قیمت کیا تھی کمپنسیشن کیا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ فرمایا اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا کیا اب دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے ناظرینِ کرام کہ اس کریم کا کرم دیکھیں مالک کی عطا دیکھیں کہ وہ جو جان خرید رہا ہے ہم سے اور جو مال خرید رہا ہے وہ بھی ہم کہاں سے لے کے آئے تھے وہ بھی اسی کا دیا ہوا تھا جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے وہ کسی نے کہا نا کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو اس نے جان بھی دی اور مال بھی عطا فرمایا اور پھر بھی جب لینا چاہا تو مفت میں نہیں لیا کہا آؤ ذرا سودا کرتے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو تو بندوں کے لیے مسلمانوں کے لیے مومنین کے لیے تو سب سے بڑی قیمت اور بھاری قیمت اور سب سے بڑی منزل اور سب سے بڑی کامیابی جنت کا مل جانا ہے یا اللہ جنت دے دے اور جو لینا ہے لے لے فرمایا جنت تمہیں دے دی اللہ نے ہمیں جنت کا مالک بنا دیا مسلمانوں کو اہل ایمان کو فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صدق دل سے پڑھا اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا وہ جنت میں چلا گیا اور جو مومن ہے صاحب ایمان ہے کلمہ گو ہے سچا مومن ہو منافق کی بات نہیں ہے اس سے جتنی بھی خطائیں ہو جائیں غلطیاں ہو جائیں تو جزا و سزا کے بعد علماء کا بیان کرنا ہے کہ بل آخر اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے جنت ہے ہی حضور کے نوکروں کے لئے جنت ہے ہی مسلمانوں کے لئے اہل ایمان کے لئے حضور کے غلاموں کے لئے اب سنیے تو اللہ نے فرمایا جنت تمہارے لئے ہوئی اور یہ جو تمہاری جانہ یہ میری ہے اور یہ تمہارا مال میرا تو یہ سودہ ہو گیا یہ خرید و فروخت ہو گئی ہم نے جنت کے بدلے میں اپنے جان کو اور اپنے اموال کو فروخت کر دیا اللہ کی وارکان لیکن ذرا غور کیجئے گا اب ہم میں سے ہر ایک جنت کا دعویدار ہے جنت کا طالب ہے جنت پر حق جتاتا ہے جس طرح ابھی میں نے جملہ کہا تھا کہ جنت ہمارے لئے ہم جنتی ہیں انشاء اللہ العزیز لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں جنت بھی ہماری ہے اور پھر کہتے ہیں یہ مال بھی میرا ہے اور یہ جان بھی میری ہے تو یہ دبل سٹینڈر ہے اس کو چھوڑنا ہوگا اگر جنت میری نہیں ہے یہ میرے رب کی ملکیت ہے یہ مال میرا نہیں ہے میرے رب کی ملکیت ہے جہاں اللہ کا حکم ہوگا کہ نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ یہ ہے جان کی بات جس وقت حکم ہوگا تو کھڑے ہو جائیں جب اللہ کا حکم ہوگا کہ یہ مال اتنا مال میری راہ میں خرچ کر دو تو بے دریغ خرچ کر دے کہ یہ تو میرا ہے ہی نہیں یہ اسی کا ہے اور اس نے اگر قبول فرما لیا ہے تو گر قبول افتد زہے عز و شرف جس طرح سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کی مومنین کی صفات ویان کرتے ہوئے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمائے فرما متقین کون ہے ایمان ایمان بالغیب رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں ویوتون الزکا زکاة ادا کرتے ہیں متقین کون ہے جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں کتنا پیارا جملہ ہے کہ ہم نے ہی دیا ہے پھر وہ ہمیں واپس لوٹا رہے ہیں اس کے باوجود تحسین کے مستحق ہیں آجر کے مستحق ہیں سواب کے مستحق ہیں جزا کے مستحق ہیں جنت کے مستحق اس میں سے جو ہام نے انہیں دیا یون فکون وہ خرج کرتے ہیں تو یہ ہے بندہ مومن کی میراک کہ وہ اس بات کو اکنالج کر لے کہ یہ مال اسی کا ہے یہ جان اسی کی ہے اور اگر وہ قبول کر لے تو اس سے بڑا ہمارے لیے کوئی عزاز اور کوئی شرف اور نہیں ہو سکتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وآلہ نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ صحابہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال حالان کہ اس کا مال صرف وہی ہے جو اس نے کھا لیا پہن لیا اور راہِ خدا میں خرچ کر کے اپنے لیے جمع کر لیا باقی سب وارسوں کا مال ہے وہ اس کا مال نہیں ہے وہ ورسہ کا مال تو اب فصلے لے ربکا ون ہر کے جملے میں اللہ تبارک وطالہ نے اس جامع پیکج کا اعلان کیا ہے اور قربانی جو ہے اسی لیے اس کا تصور کسی ایک امت کے لیے نہیں تھا صرف ہمارے اوپر یہ لازم نہیں ہے قربانی کا تصور از منہ قدیمہ سے چلا آ رہا ہے جب سے حضرت انسان ہے اس وقت سے قربانی کا تصور کسی نہ کسی انداز میں اس کی تفصیلات میں فرق ہو سکتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جو تھے قابل اور حابیل ان کا تذکرہ قرآن پاک کے چھٹے پارے میں ان ڈیٹیل موجود ہے ان کی قربانی کا تذکرہ بھی ہے اور قرآن پاک میں اللہ تبارک وطالعہ نے ارشاد فرمایا خود اسی بات کا اظہار کرتے ہوئے جس طرح روزے کے بارے میں فرمایا نا کہ اے اہل ایمان روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا لیکن صرف تمہارے اوپر نہیں تمہارے اوپر اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا اسی طرح قربانی کے بارے میں فرمایا اللہ فرماتا ہے لیکل امت جعلنا من سکا ہم نے ہار امت کے لئے قربانی رکھی ہے ہار امت کے لئے یہ خون بہانہ رکھا ہے کیوں وجہ خود بیان فرمائی فلسوہ بیان فرمایا جو میں نے اب تک بات کی ہے فرمایا لِيَذْكُرُ اِسْمَ اللَّهِ لَا مَا رَزَقَهُمْ اُن پر اللہ کا نام بلند کر کے اللہ کا نام لے کر تکبیرات پڑھ کر رہے خدا میں خون بہا کے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ مال ہمارا نہیں ہے یہ اللہ کا مال ہے یہ اللہ کی عطا ہے وہ جب چاہے دے دے جب چاہے لے لے اور جن کی یادگار ہے نا قربانی جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کی تو ایسی ایسے مثالیں ہیں ایسی ایسے واقعات کہ عقل انسانی دنگی وَتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاہِمَ خَلِيلًا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اب خلیل ہمارے ناظرین جانتے ہیں اکثر اوقات سنتے رہتے ہیں خلت سے خلت کہتے ہیں گہری یاری کو اور خلیل کہتے ہیں جگری یار خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کے دل میں اپنے دوست کے سوا کسی چیز کے لیے کوئی جگہ نہ ہو یعنی جب کبھی کمپیریزن ہو تقابل ہو جب کبھی تضاد ہو مقابلہ ہو جائے تو وہ اپنے دوست پر ہر شے کو قربان کر دے وہ جو میار ایمان دیا گیا نا امت کو کہا گیا وہاں یہ کہا گیا کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں خلیل کی وہ بات ہے کہ کوئی خلیل کہلائی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل پر اس کے دوست اور یار کا قبضہ اور اس کی سلطنت اور حکومت نہ ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مال کی بات کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا خلت کا تاج ان کے سر پر سجایا کیا عزاز ہے کائنات کے خالق و مالک نے کسی کو اپنا خلیل کہا کسی کو اپنا خلیل کہا اور صرف ان کو نہیں آپ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ علیہ سلام بھی میرے آقا نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن میرا خلیل تو میرا رب ہے میں اللہ کا خلیل ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر جب خلت کا تاج سجایا تو ملائکہ نے کہا کہ یا اللہ انہیں اپنا خلیل بنا دیا ہے اور خلیل تو اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں یار اور دوست کے سوا کسی کے لیے کوئی گنجائش کوئی گوشہ کوئی زاویہ نہ اور وہ تو مویشی چراتے پھر رہے ہیں تو امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلواز ماں کے دیکھ لیتے ایک فرشتہ آیا انسانی صورت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ صلی مویشی چرہ رہے ہیں تو ان کی پوش کی طرف کھڑے ہو کر اس نے صدای اللہ اکبر بلاند کی اللہ اکبر کہا جب اللہ کا نام ذات باری تعالی کا اسم گرامی جد الانبیاء کی سماعتوں سے ٹکرایا تو مشام جان موتر ہونا شروع ہو گئے روح بے قرار ہونا شروع ہو گئی یار کی یاد نے تڑپایا اور یوں مسترب اور پریشان کیا کہ بے ساختہ پلٹ کے دیکھا کہ آواز کدھر سے آ رہی ہے جب آواز دینے والا نظر آیا نا تو اس کے قریب آئے الیکس الیک کے بعد کہا کہ یار وہ نام ایک دفعہ پھر سنانا کیا مانگنا ہے کہا یاد بکریاں مجھے دے دے فرمایا لے جاؤ یار کا نام سنا اس نے پھر سنایا جب خموش ہوا تو کہا پھر سنا کہا جی آپ کہا مانگو کہا جی باقی بکریاں بھی دے دے کہا لے جاؤ مجھے یار کا نام سنا پھر اللہ اکبر کی صدا وہ نغمہ سرمدی خلیل کے نام کے تذکرے پھر وہ خاموش ہوا تو عاشق کو کس طرح قرار آ سکتا تھا کہا پھر سنا کہا اب کیا دوگے اب تو بکریاں بھی آپ کے پاس نہیں بچیں کہا بکریاں کے لیے تمہیں کسی چرواہے کی ضرورت تو ہوگی مجھے چرواہہ رکھ یار کا نام سناتے رہنا میں بکریاں چراتا رہوں فرشتوں نے تسلیم کیا کہ یا اللہ واقع یہ تیرا خلیل ہے اور پھر اس خلیل قربانی کے بارے میں جس قربانی کی ہم بات کر رہے ہیں اس خلیل کی بھی سنت ہے اور میرے محبوب کی بھی سنت ہے نبی رحمت وآلہ وسلم فدا قابی وآمی اکم ما حاضح الاداحی یہ قربانیاں کیا ہیں ادعیہ کی جمع اداحی ہے یہ قربانیاں کیا ہیں تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا محبت بھرا جملہ کتنا ایمان افروز جملہ ارشاد فرمایا فرمایا سنت ابی فرمائی یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تمہارے باپ جو بھی قربانی کر رہا ہے یعنی میرے آقا کے جد امجد ہیں جد الانبیاء ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلا ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ قربانی کرنے والے کو کتنا بڑا شرف دے دیا آمینہ کے لال تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا وَمَعْلَنَا فِيهَا یا رسول اللہ آقا سنت اس کے علاوہ اس میں عجر و ثواب کیا ہے ہمارے لئے ایک تو ہے ہمارے باپ کا طریقہ ہے اور سنت ہے ہم وہ تو اسی تسلسل کو ذہن میں رکھ کر یہ ادا کریں گے لیکن اس میں ہمارے لئے کیا ہے تو میرے آقا نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَا تو بھارے لئے ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نقیتہ فرماتا ہے ہر بال کے بدلے میں ایک نقیتہ فرماتا اب صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یہ وہ جانور جن کی اون ہوتی ہے بال نہیں ہوتے اون والے جانور ہوتے فرمایا اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نقی ہے میرے آقا کا دریائے رحمت جوش میں تھا یعنی وہ اون والے جانور میں چھوٹے ہر ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نقی ہے اب دیکھئے سننا تو ابی کو سننا تو ابی کو ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ وآلہ کی سنت ہم تو جانور زبا کرتے ہیں ہم تو بکرہ زبا کرتے ہیں چھترہ زبا کرتے دنبا زبا کرتے گائے بھینس زبا کرتے اونٹ زبا کرتے ہیں اور اللہ کے خلیل نے کیا زبا کرنا شروع کیا تھا اللہ کی حکم پر جو سنت ٹھہرا اور جس کی وجہ سے خلط کا تاج اتا ہوا قرآن پاک 23 پارے میں تفصیل سے وہ واقعہ موجود ہے ہمارے لئے سنت کس طرح بنا وہ بیٹا وہ لخت جگر نور نظر جو منتوں اور مرادوں کے بعد ملا تھا اور بڑھاپے کی عمر میں ملا رب حبلی من الصالحین کی دعائیں جب عرش الہی پر مقبول ہوئی تھی تو وہ بیٹا ملا جس کی پیشانی میں نور مصطفی جلوا گر تھا حضرت اسماعیل جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے وہ فسرین کرام نے لکھا تیرہ سال ان کی عمر تھی اس وقت تیرہ سال کی کیا عمر ہوتی ہے کتنا پیارا بچہ ہوتا ہے اس عمر میں اور کتنا انس ہوتا ہے ماں باپ کو اپنے اس ایج کے بچے کے ساتھ نو دس گیارہ بارہ سال کا جو ٹین ایج ہوتا ہے آپ اندازہ لگا لیں تو وہ بچہ بڑا پیارا ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ نے خواب دیکھا اشارہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی پیاری چیز قربان کیجئے صبح اٹھے تو اونٹ زبا کر دیئے سو اونٹ اگلی رات پھر خواب دیکھا دبل کر دیئے پھر خواب دیکھا تو سمجھ گئے پھر خلیر اللہ سمجھ گئے کہ پیاری چیز جس کی طرف اشارہ ہے وہ میرے اسماعیل کی بات ہو رہی اور پھر انہیں حضرت حاجرہ سے مشورہ کیا اور لے کے چلے اور انہوں نے کس انداز میں تیار کیا ہمارے ناظرین جانتے ہیں یہ پورا گھرانہ ہی راضی تھا رضا الہی پا اپنے آپ کو سپرد کر دیا تھا اس کے حکم کے اور اس کی مرضی کے اسی کا نام قربانی ہے اسی کا نام عبودیت ہے بندگی ہے عبادت ہے تو لے کے گئے اور وہ پورا واقعہ اس وقت بیان کرنا مقصود نہیں ہے صرف قرآن پاک نے جن الفاظ میں بیان کیا وہ بڑے حسین و جمیل ہیں فرمایا فلمہ بلغ معاہ السعی قال يا بنی انی ارا فلمنام انی ازبعوك فانظر ماذا ترا قال یا بتفعل ما تعمر ستاجدون انشاء اللہ من الصابرین فلمہ اسلام وطلہ للجبین ونادین وی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیہ انہ قذالک نجز المحسنین انہ هذا لہو البلاء المبین وفدینا بزب نازین فرمایا کہ وہ بچہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا فلمہ بلغ معا السعی قال تو باپ نے کہا یا بنی اے میرے بیٹے تصغیر ہے اے میرے بیٹے انہی آراف المنام میں نے خواب دیکھ ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں اللہ 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 اب دیکھئے تو صحیح ذرا تصور کیجئے ایک لمحے کے لیے رک کے سوچ یہ کہ کوئی بی باپ اپنے بیٹے کو کہے کہ میں نے خواب دیکھ ہے اور خواب میں تجھے زبا کر رہا ہوں تو بیٹا کہے گا بجی اپنے دماغ کا علاج کروائیں کیا ہو گیا ہے آپ کو کبھی بیٹے بھی زبا کیے جاتے ہیں اور پھر وہ بھی خواب کی بنیاد پر لیکن وہ نہ باپ کوئی عام باپ تھا اور نہ بیٹا کوئی عام بیٹا باپ خلیل اللہ ہے بیٹا زبی اللہ دونوں سیلیکٹڈ ہیں چونے ہوئے لوگ ہیں پسندیدہ ہیں پیغمبر ہیں جلیل القدر پیغمبر ہیں تو جب یہ کہا کہ فنز اور ماز آتراب بتا تیری کیا رائے ہے میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیوں تھا پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہہ دیتے کہ بیٹا ابا جی میں نے زبا نہیں ہونا تو خلیل اللہ علیہ السلام نے پھر بھی زبا کرنا تھا اللہ کا حکم تھا بیٹا مانے یا نہ مانے پوچھا اس لیے تھا دنیا کو بتانا تھا کہ لوگو یہ نہ سمجھ لینا کہ اس قربانی میں صرف باپ راضی ہے اس قربانی میں باپ بھی راضی ہے بیٹا اس سے بھی بڑھ کر راضی ہے فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی کہا یا آبات اے میرے باپ جس طرح انہوں نے مخاطب کیا تھا یا وہ نہیں یا جوابن عرض کیا اے میرے باپ افعال ما تعمار جو حکم ملے کر گزریئے ستجدونی انشاءاللہ من السابرین اگر میرے رب نے چاہا تو آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں تیار ہوگا نا جب پیشانی کے بر لٹایا فلمہ اسلام وطلہ للجبین ونا دینو یا ابراہیم ہم نے کہا ابراہیم قد صدق تر رویا تو نے خواب کو حقیقت کا روپ عطا کر دیا ہے سچ کر دکھایا ہے قد صدق تر رویا انہا کذالک نجزل محسنین ہم محسنین کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں انہا ذا لہو البلاہ المبین یہ امتحان تھا ازمائش تھی جس میں تو سرخرو ہوا کامیاب ٹھہرا آنکھوں پر پٹی بندی تھی چھوری کو تیز کیا ایک دو دفعہ چلانے کی کوشش کی پھر تیز کیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر حضرت اسمائیل علیہ السلام کو لٹا کے ان کے ہاتھ باندے ہوئے ہیں اب پورے قوت مجتمع کر کے چھوری چلائی نا تو چھوری چل گئی بہت خوش ہوئے یا اللہ تیرا کروڑ ہا شکر تُو نے میری اسمائیل کو قبول کر لیا ہے جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو کیا دیکھا کہ دنبا زبا ہوا پڑا ہے اور زبی اللہ علیہ السلام پاس کھڑے ہیں چمکتے ہوئے نورانی چہرے اور مسکراہت کے ساتھ اُس وقت اُس وقت اُس وقت اُکم ہوا وَفَدَيْنَاهُ بِزِبْهِ نَازِينَ اے میرے خلیل تُو کامیاب ہو گیا تُو نے خواب کو سچ کر دکھایا آلہ نمروں میں پاس ہو گیا لیکن یہ تو ہمارا کام تھا مقصود یہ نہ تھا مقصود تو یہ تھا بتانا یہ تھا کہ یہ میرا خلیل ہے اور خلیل کے دل میں کسی کے لیے جگہ نہیں ہے اتنی جتنی خلیل کے لیے ہے بے شک بیٹا ہی کیوں نہ ہو وطن چھوڑا اللہ کے نام پر اپنی جان بھی آگ میں ڈال دی اب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو وہ مسکراتے کھڑے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِزِبِ نَازِينَ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا سُنَّتُ عَبِيْكُم تمہارے باپ عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اب سوچئے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے زبی اللہ جیسے چمکتے ہوئے نورانی چہرے والے بچے کے گلے پر چھوڑی چلانے سے بھی دریغ نہیں کیا اور ہم جانور زبا کرتے ہوئے سوچیں لوگ کہیں کہ جناب جانور زائع ہو جاتے ہیں مال زائع ہو جاتا ہے یہ کسی اور مد میں صرف کیا جا سکتا ہے اس سے یہ تبدیلی آ سکتی ہے یہ انقلاب آ سکتا ہے ارے بھائی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن دس ذلحج شریف کو ابن آدم کا کوئی عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے آج کے دن اور میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جب جانور زبا کرتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اس کی نیت رب کی بارگاہ میں پہلے پہنچ جاتی ہے اور فرمایا وہ جانور روزِ ماشر اپنے سینگوں کے ساتھ اپنے سموں کے ساتھ آئے گا لہذا قربانی اچھے طریقے سے کیا کرو جان چھڑانے کے لیے نہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس سال مدینہ المنورہ رہے ہر سال باقیدگی کے ساتھ میرے آقا قربانی کرتے رہے اس لیے یہ سنت خلیل اللہ بھی ہے سنت حبیب اللہ بھی ہے اور ایک اور بات ہمارے ناظرین ناظرین کرام یہ بڑی ایمان افروز بات ہے یہ ایمان کی کونپلیں کھلا دینے والی بات ہے توجہ سے سننی ہے کہ آقا قربانی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے اور زبا کرنے کے بعد جب دعا مانگتے تھے اللہم تکبل من محمد و من امت محمد یا اللہ اس قربانی کو میری طرف سے بھی قبول فرمالے اور میری امت کی طرف سے بھی قبول فرمال تو آقا قربانی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے تو امت کو بھی بچاہیے وہ اپنے آقا کو یاد رکھے درود و سلام میں یاد رکھے عبادات میں یاد رکھے دعاوں میں یاد رکھے آقا کے وسیلے سے دعا مانگے اور ان کے لیے جو ہے وہ درجہ وسیلہ جو ہے وہ مانگے درجہ رفیہ جو ہے اور قربانی بھی آقا کے نام کی کرے اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اب قربانی کوئی اس دن کے اندر قربانی کا جانور بکرا جو ہے تیس چالیس پچاس ہزار کا یا بڑا جانور وہ زبانی کرتا اس کے بدلے میں ایک کروڑ روپیہ بھی رہے خدا میں خرچ کر دے اس دن اور قربانی نہ کرے تو قربانی کے برابر عجر نہیں ہو سکتا میرے مصطفیٰ نے فرمایا مَنْ وَجَدَ سِعَةً فَلَمْ يُدَحْهِ فَلَا يَقْرُبَنَّ مُسَلَّانَا فرمایا جس کے اندر استطاعت ہو جس کے پاس استطاعت ہو وسط ہو جس کے پاس مال و دولت ہو وہ صاحبِ نساب ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو میرے آقا نے فرمایا پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے پھر نماز پڑھنے کے لئے کس لئے آئے اور قربانی کے اندر قربانی کا جانور اس کا گوشت اس کا خون اس کی خال یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتی نا اس سے اس کی ضرورت ہے ضرورت ہے تو اسی بات کی جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ انہ صلاتی و نسو کی و محیایا و مماتی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ میری نماز بھی اللہ کے لئے ہے میری قربانی بھی اللہ کے لئے ہے میرا جینا بھی اللہ کے لئے ہے میرا مرنا بھی اللہ کے لئے مطلوب یہ چیز ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لِلَّنِ جَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِنْ جَنَالُهُ تَقْوَا فرمایا سنو نہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے جانوروں کے گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتا ہے اگر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو تقوی پہنچتا ہے خشیت پہنچتی ہے نیتیں پہنچتی ہیں اخلاص پہنچتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنی نیت کے اندر زیادہ سے زیادہ اخلاص ہو گوشت کی نیت ہرگز نہ کریں اور قربانی کے جانور زبا کرنے کے بعد اس گوشت کو فریجوں میں سٹور کر لینا اور اس کو اس طرح تقسیم نہ کرنا یہ بھی اخلاص نیت کے منافع ہے کوشش یہ کریں وہ جو میں نے آیا کریمہ پڑی تھی دیازکر اسم اللہ علامہ رضاکہ من محیمت اللہ علامہ فاقلو منہا وعتم البائس الفقیر تم خود بھی کھاؤ اور جو فقیر ہیں جو محتاج ہیں جو تہی دست ہیں جو ان لوگوں کو کھلاو تو کوشش یہ کرو کہ اس موقع پر غرباء مساکین فقراء معاشرے کے پیسے ہوئے طبقات جو ہیں ان کے اندر زیادہ سے زیادہ خوشیاں تقسیم کی جائے اور ان کو اس قربانی کے لقویں حلال میں شامل کیا جائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قربانیوں کو اور عبادات و ریاضات کو قبول فرمائے اور ریاکاری دیخلاوے سے محفوظ فرمائے خلوص اخلاص اور للہیت کی دولت اتا فرمائے وآخر دعوائیہ الحمد للہ رب العالمين لائے کم با اممہ لائے کم با اممہ زل حج کا مہینہ زل حج کا مہینہ دل حج کا مہینہ بڑے برکتوں کا ہے دل حج کا مہینہ بڑے برکتوں گا ہے سچائے اور عصار محبت کی دانس تان عشق خلیل اس میں ہے ہر دم روا دا